موسیقی اس مہمان عزیز کا ہم استقبال اس کے مقام رتبے اور فضائل کو سمجھتے ہوئے ہم کریں اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ روزہ جو شریعت اسلامیہ کا ایک اہم رکن ہے دین اسلام کا ایک بنیاد ہے جو ہم اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ کی فضیلت اور ایسے ہی اس کی اہمیت کیا ہے تاکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہوئے اس مبارک مہینے کا استقبال کریں تو پہلی بات یہ واضح ہے کہ روزہ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے جس طرح صحیح مام بخاری مام مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بنیال اسلام وعلا خمس شہادت اللہ الالہ اللہ وانا محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعیتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام کہ دین اسلام کی بنیاد پات چیزوں پر قائم کی گئی ہے نمبر ایک گواہ دینا اقرار کرنا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ایسے نمبر پانچ اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ الحرام کا حج ادا کرنا ایسے ہی اس مبارک مہینہ میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت میں یہ ہے صحیح مام بخاری مام مسلم کی روایت ہے جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا لیکن غور سے سنیں دو شرطیں ہیں ایمانا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یعنی رب العزت نے فرض کیا اس لئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں واحتسابا اجر و ثواب کی نیت سے نہ کی اس لئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس لئے ہم مسلمان ہیں تمام مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں گھر والے بھی تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں یا ہم روزہ رکھیں تو شکوا شکاہ ظاہر کرتے رہے ہیں آج بہت ہی دھوب تھا آج بہت ہی گرمی تھی آج تو پریشان ہو گیا گویا ہم احسان جتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس لئے ہم نے اللہ کے لئے روزہ رکھا تو بچیں ایمانا واحتسابا جس نے روزہ رکھا ماہ رمضان کا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے اسی کے خاطر بھوکا پیاسا رہا تو کیا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا سابقہ پورے گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرطیں کیا ہیں ایمانا واحتسابا ایک ایسے ہی اس مہینے کی روزے کی فضیلت یہ ہے جس طرح جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مسلم کی روایت ہے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے نبی ارائیت ان صلیت المکتوبات وصمت رمضان و احللت الحلال و حرمت الحرام ادخل الجنہ کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں اگر میں پاچ وقت کی نمازوں کی پابندی کروں پاچ وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھوں اور حلال چیزوں کو حلال سمجھوں حرام کو حرام سمجھوں یعنی دور ہو جاؤں رحلال چیزوں کو جو جائز ہے میں کر بیٹھا تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس شخص نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا یعنی مزید اور تطوع نوافل کا احتمام نہیں کروں گا اس سے یہ واضح ہوا کہ جس نے فرائض کا احتمام کیا تو جنت میں داخل ہوگا اور روزہ رکھنا رمضان مبارک کے مہینے میں یہ جنت میں داخل کا ایک اہم سبب ہے اللہ تعالی ہم سبی کو جنت میں داخل کرے اور ہم سبی کو جنت میں اعلی مقام عطا کرے اور اللہ تعالی ہم سبی کو اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ وسلم مبارک ونیمال عبدک ورسولک محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ